اسلام علیکم خواتین حضرات ایمپرس بارکیٹ جو کہ انیس سو سار پہ بنی تھی اور اس کے اردگید وہی شکل دوبارہ لانے کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں مزہ احمد بھی دیکھنے میں آئی لیکن ابھی کوششیں کی جا رہی ہے کہ کراچی کا جو صدر کا علاقہ ہے اس کو اصل شکل میں بحال کریں اور خاص طور پر جو ٹریفیک کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے اور جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات ہیں ویسے تجاوزات ساری غیر قانونی ہوتی ہیں تو ان کو بحال کرنا ہے ان دکانوں کو مصبار کرنا ہے جو آگے بڑھائی گئی ہیں اور پتھارے اور فٹ پار لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو شاید نظر انداز ہوتا جا رہا ہے وہ یہ کہ پارکنگ مافیا سے کیسے نمٹا جائے بیلڈنگز تو ہٹا دی گئیں دکانیں ہٹا دی گئیں جو پتھارے ہیں وہ ہٹا دی گئیں لیکن پارکنگ مافیا ابھی بھی وہاں پر قائم اور دائم ہے فٹ پارچ پر گاڑیاں مورسائکلیں پارک ہو رہی ہیں لوگوں کی چلنے کی جگہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو جگہیں پارکنگ ایریا مختص نہیں کی گئے وہاں پر بھی یہی صورت احال ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے یا کس طرح سے نمبر دازمہ ہونا ہے اس پر بات کریں گے تو سلبان احمد ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جوائن کرنے والے ڈاکٹر سیفور احمان صاحب آپ منسپل کمیشنر ہیں دونوں سے بات کریں گے سب سے پہلے سلبان آپ یہ بتائے گا کہ آپریشن تو ہو رہا ہے ہیوی مشنری استعمال ہو رہی ہے دیکھ بھی رہے ہیں اس کے ریزلٹ بھی آ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائے گا کیا یہ آپریشن صرف صدر میں ہوگا یا اس کا دارہ کار پورے کراچی تک پھیلے گا نمبر دو پارکنگ مافیا سے نمٹنے کے لیے بھی کیا کوئی حکمت املی تحقیق گئی ہے جی بلکل کراچی کی تاریخ میں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سب سے بڑا آپریشن ہے اس کو کراچی کی تاریخ کا تجاوزات کے خلاف سب سے بڑا آپریشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا صدر سے اس کا آغاز ہوا تھا اور اس کے نتائج یہ آنا شروع ہوئے کہ جب صدر کے بعد ظلعی سطح پر یہ آپریشن شروع ہوئے تو اعلانات کے بعد ہی لوگوں نے اپنی تجاوزات کو خود ختم کرنا شروع کر دیا جس میں تشیری بورٹ جو کہ دکانوں سے آگے تھے جو چھپڑے بنائے گئے تھے ان کو توڑنا شروع کر دیا تو یہ نتائج بہت اچھے آنا سامنا شروع ہوئے صدر کو موڈل علاقہ بنانا ہے اس کے لیے ڈھائی ہزار سے زائد دکانیں توڑ دی گئی ہیں جو کہ تجاوزات کے زمرے میں آ رہی تھی ایمپریس مارکیٹ کے اطراف جو ہے وہ ایک ہزار چوالیس دکانوں کو توڑ کر پرانی شکل میں لانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن جو آپریشن ہے اس کے نتائج جو کہ آپریشن کا جو اصل مقصد ہے کہ شہریوں کو سہولیات فرام کی جائے جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو بھی اور جو سڑک پر ٹرافک چلنے والا ہے ان کے لیے بھی تو وہ نتائج جو ہے وہ اس طرح سے ابھی تک سامنے نہیں آئے جس طرح آنے چاہیے تھے ایک طرف تو کیم سی کا عملہ جو ہے وہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر توڑ پھوڑ میں مصروف ہے بڑا آپریشن چلا ہے لیکن جو ٹھیلے اور پتارے اس آپریشن کے سٹارٹ میں ہٹائے گئے تھے وہ صاف کیے گئے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر دوبارہ وہ ٹھیلے اور پتارے جو ہے وہ آ کر کیونکہ آرزی چیز ہے ٹھیلہ لاکے کھڑا کر دیا جیسے ہی انکروچمنٹ کا عملہ آیا تو ہٹا لیا یہ سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ابھی بھی صدر پارکنگ پلازا ہو عبداللہ حارون روڈ ہو مختلف سڑکوں پر زینب مارکٹ کے اطراف یہ مسئلہ ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے شہر بھر میں غیر قانونی اور قانونی پارکنگ مافیا کا پارکنگ کے حوالے سے جو ڈی ایم سی اس کے ایم سی اکیڈی اے نے جو ہے وہ اجازت نامیں جو دیئے وہاں پر ایک روہ پارکنگ کی جو ہے وہ بنائی جاتی تھی اس کی اجازت ہے کہ ایک روہ لگائی جاتی ہے لیکن یہاں پر جو مافیا ہے وہ اس چیز میں سرگرم ہے کہ پارکنگ کی تین تین چار چار روہ فتبات پر سڑکوں پر لگا دیتے ہیں جس کے باعث جو ہے وہ شدید مسائل کا سامنا ہے ٹریفک جام بھی ہوتا ہے اور شہریوں کو جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے سلوان اس کا اول صاحب تو یہ ہے کہ جو حاصل کل ہے وہ تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا اس حبام تصورتیال میں خیر ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ڈاکٹر سیفر احمان صاحب میسپل کمیشنر سر آپ کا تعلق بلدیا اسمہ سے ہے اور ایک بڑی کومن پریکٹیس ہے چاہید آپ کے بھی نظر سے گزریے نہیں گزریے تو چلے بتا دیتے ہیں عام کسٹمر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر جو انکروچمنٹ ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے آواز آتی ہے بلدیا والے آگئے اس کے بعد وہ چیزیں اٹھا کے دکان کے اندر رکھ دی جاتی ہیں جب بلدیا والے گزر جاتے ہیں اس کے بعد واپس رکھ دی جاتی ہیں اور ایسی پریکٹیس دیکھنے میں آتی ہے جتنے بھی آرزی دکانے ہیں آپریشن کر کے آپ جاتے ہیں اتنی محنت ہوتی ہے ٹائم ہے مشینری ہے لیکن اس کے بعد وہ واپس وہیں پر رکھ دیتے ہیں اس سے کیا واقف ہے اتبا کرتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے یہ آپ کی بات بلکل بجائی ہے اس میں کوئی دو کلام نہیں آپ نے بلکل صحیح کا کہتا ہوتا تھا لیکن عنہ دوئلہ ابھی جو ریسنٹ آپریشن ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ کراچی کی بہالی کا جو پروگرام عمل میں لائے گیا ہے خاص طور پر آپ نے دیکھا تورے صدر میں جتنی بھی روڈز تھی اہم روڈز آپ نے دیکھا ریگل چاک پہ اس کے اثر زیادہ دین احمد روڈ آخ خان سوہم روڈ میر کرم علی خان سالپور روڈ الفیسٹن سپیٹ روڈ اور الیکٹرونکس مارکٹ یہ تمام جگہوں پہ جتنی بھی انفرشمنٹ تھی وہ ہٹ آئے گی انفرشمنٹ سے مراد ابھی ہمارا کھیلہ ہے نہ کوئی موونگ کارٹ ہے ہمارا ہے جو پرمنٹ اسٹرکچرز بنے ہوئے تھے ساتھی زمانے سے دہائیوں سے چالی چالیس سکار پیزار سال سے جو الیکل دکانیں تھی جو انفرشمنٹ پھٹ پارپ کے کیوئی تھی جو انفرشمنٹ انہوں نے پارٹ میں کیوئی تھی باہدہ انڈر گراؤنٹ ٹینک بنے ہوئے تھے اسے مام چیزوں سے ہزار اور اس کے منحقہ علاقوں اور جو روڈз تھے اس کو آزاد کرائے گیا آپ نے امپریس مارکٹ میں دیکھا یہی وہ ایک پارک کی جگہ تھی چاروہ طرف میں اس کو ساتھ کیا گیا اور جو بھی ان لیگل انکوچر سے ان کو ہٹائے گیا کراچھیک انٹورمنٹ بورڈ کا جو علاقہ تھا جو مشہور زمانہ کیٹرک سہراب روڈ ہے اس کو صاف کیا گیا تو پچیس سو سالوں سے نالے پہ بھی تھی دکانے اچھا دکس اپ کہتا کلامی کے معذر لیکن چونکہ آپ کی رہنمائی درکار ہے اس لئے مجھے یہ جسارت کرنا پڑی سر یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ جو پرمنٹ سٹرکچر ہے پرمنٹ سٹرکچر تو ہے لیکن جو ٹیمپریری سٹرکچر ہے سر ہرڈل تو وہ بھی ہے یعنی کہ وہ بھی رکاوٹ تو بنتا ہے اگر ہم پارکنگ مافیا کی بات کریں تو وہ ایک پرمنٹ سٹرکچر نہیں ہے لیکن وہ ایک رکاوٹ کا باعث ہے جس کی وجہ سے وہاں پیدل چلنے والوں کو اور جو ٹریفک وہاں سے اس کی روانی متاثر ہوتی ہے تو سر ان کے خلاف بھی تو آپریشن ہونا چاہیے یہ بالکل بجا فرمائیے فیز ٹو ہے ہمارا یہ فیز ون میں بھی کام چل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ درون شہر ابھی آپریشن ہوا تمام جگہوں پر فیز ٹو میں ہم ریگولیٹ کریں گے پوری ٹریفک کو اس میں جو یہ آپ کے ٹیمپریری سٹرکچرز ہوتے ہیں ٹھیلے ہیں اسی جون کا مقام میں وہاں پر ہوں گے اس کے علاوہ کسی بھی طریقے چاہ کر وہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے انہیں خلاف کارروائی ہو کی جیسے پہلے بھی ہم نے کی تھی اور جو ہمارا چارج پارکنگ کا سکتہ میں اس کو بہت بہتر کیا جا رہا ہے ہم نے تین سے چار جو کانٹرکٹرز سے ان کو بلیکلس کیا یہاں تک کہ اگر کوئی بھی ہم ایسی جگہ میں دیکھی جہاں پہ جسے حصہ آپ نے فرمایا کہ دو یا تین گاڑیاں یا موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہیں تو ہم بلکل ختم کریں گے اور بلکل اوپن کریں گے ان کو جنرل پبلک کے لئے دے اس میں کراچی میٹرپولٹن کارپریشن کا بہت ریونیو لاؤس ہو رہا ہے لیکن بلدیہ اوزمہ کراچی کو لوگوں کی فلاہ و بیبوت لوگوں کا آرام لوگوں کا سکون لوگوں کا چین عزیز ہے اس کے لئے جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم غربان کرنے تو لر سر بات تو یہ ہے کہ پھر لوگوں کا چین تو ابھی لوٹے گا جب دوسرا فیس جو آپ نے بتایا وہ کمپلیٹ ہوگا خیر بہت شکریہ ہم انتظار کریں گے اس وقت کا اور سلوہ بات آپ کا بھی شکریہ اب فیصلہ بات کی وکلا کیا کہتے ہیں ذرا ان کی بات سنتے ہیں تو یہ مطالبہ کافی دیروں سے چلتا آ رہا ہے جو کہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیصلہ بات میں ہائی کورٹ بنچ کا قیام ممکن منایا جا سکے اب یہاں پر دو گروپس کہلے یا دو اشکال کہلے نظر آ رہی ہیں ایک رخ ہے یا ایک شکل ہے ینگ وکلا کی اور دوسری جارب ہے صدر ڈسٹرک بات جو کہ آپ نے سامنے اب صدر ڈسٹرک بات نے بھی احکامات ساتھر کیے ہیں کہ یہاں پر پروسیکوشن آفیس کھولیں گے لیکن جو ینگ وکلا ہیں وہ اس بات کچھ سے سلیم نہیں کرتے اور ان کا مطالبہ اٹل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پینچ برے مکمل پینچ برے تو اب اس پر بات کرنے کے لیے بیروز جی فیصلہ بات بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہمیں جوئن کرے ہیں ملک امجد دوسین سب آپ صدر ہیں فیصلہ بات ڈسٹرک بات کانسل کے تو سب سے پہلے میاں شفیق آپ سے صورت حال جان لیتے ہیں میاں شفیق یہ بتائے گا کہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہے ہیں لیکن ابھی تک اونٹ کسی کروٹ بیٹھا دکھائی دے رہا نہیں ہے کیا اثار ہے کہ بر پگلے کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے ان دونوں کے دربیان دیکھیں اثار تو کوئی اتنے اچھے نہیں نظر آ رہے اور یہ معاملہ اب انہیں صرف مطالبہ نہیں بلکہ باقیدہ ایک تحریک بن چکا ہے بلا شبہ فیصلہ باد کو ہائی کورٹ بینچ کی بنیادی طور پر ضرورت ہے یہاں کے شہریوں کو فوری اور سستے انصاف کے لیے جس کے لیے بڑے طویل عرصے سے جدوجہد کی جاری ہے جس میں تمام جو بکلا سہبان ہے اس میں نوجوان بکلا بھی کہہ لیں کہ خاص طور پر جو سینئر بکلا ہیں ان کی کاوشیں کافی ہیں لیکن اب معاملہ کچھ اور شکل اختیار کرتا جارہا ہے چونکہ بنیادی طور پر خیصلہ بار ڈسٹرک پار اسوسییشن کے چونکہ انتخابات ہونے جارہے ہیں چند افتوں بعد اس کو اس معاملے کو اس طرح بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ مخصوص گروپ کہہ لیں ایک طبقے کی طرف سے جس میں زیادہ تر نمائع ہیں جو ینگ بکلا ہیں اب جو سینئر بکلا ہیں اور بار اسوسییشن کے جو اہدے داران ہیں ان کی کوشش ہے کہ بھئی ہماری ایک تحریک ہے ایک اچھے کاز کے لیے نکلیں جس کے لیے ہمیں فیصلہ باد کی سیول سوسائیٹی اور مختلف سیاسی سنتی سجارتی سبھی تنظیموں کا تمام حلقوں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہیں ہماری تحاصل ہیں لیکن اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے آج دیکھیں سیصلہ باد میں جو ہوا ریلی میں نون لی کے تین سے چار ایم پی اے بھی شریک ہو گئے یہ وہ ایم پی اے سیحوان ہیں جو پچھلے دور حکومت میں بھی سے پانچ سال جدو تو اس کا مطلب ہے شفیق کے کچھ سیاسی رنگ دینے کی کوشش بھی کی جاری ہے خیر امجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں امجد صاحب جس طرح سے پروسٹیکشن آفیس تک تو آپ نے تسلیم کیا ہے اس بات کو اب یہ بتائے گا کہ کون سے ایسے قانونی سکم ہیں جس کی وجہ سے مکمل بینچ کا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور جس طرح میاں شفیق نے بھی ایک نشان دہی کیا کیا کچھ سیاسی ایلیمنٹس ہیں کیونکہ ایلیمنٹس کے الیکشن پر ہونے والے آپ لوگ کے تو اس کی وجہ سے بھی کچھ سر انداز ہو رہا ہے کچھ معاملہ طول پکڑ رہے ہیں امجد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ اس مسئلے کے حل نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی کوئی پولٹیکل ویل نہیں ہے ادروائز معاملہ صحیح سیدھا سا ہے آئین نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے ون نینٹی ایٹ آرٹیکل میں کہ کسی جگہ پر بھی بینچ بنانا ہو تو کیا طریقہ کار ہے دوسری بات آجاتی ہے کہ ہماری ضرورت کی ہمارا موقف یہ ہے کہ فیصل آباد تقریبا پونے دو کروڑ کی عبادی کا ایک ڈویجن ہے جس کی عبادی بلوچستان کے ایک کروڑ تیس لاح عبادی سے زیادہ ہے اور کپک سے تقریبا عادی ہے بلوچستان میں تین جگہ پر یہ ہی ہے کہ اگر آپ لوگ ان جگہوں پر ہائی کورٹ بینچ بنانا اپنی گورننس کے لیے لوگوں کے انصاف کے لیے اچھا سمجھتے ہیں ہمیں اس پر کوئی ابجیکشن نہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ڈویجن جو کسی ایک صوبے سے زیادہ یا ایک صوبے سے آدھا ہو اور ایک صوبے میں تو پانچ بینچوں ایک اتنے بڑے ڈویجن میں کوئی ایک بینچ بھی آپ نہ بنائیں تو یہ دورہ میار کس لیے ہے اگر اس کو حل کرنا ہو تو نہیں چلی ہمیں آئین کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا آئین میں کیا ہے کہ ون نائنٹی ایٹھ میں کہتا ہے کہ سبائی گورنمنٹ جو ہے وہ پابند ہے جہاں مناسب سمجھے ہائی کورٹ کا بینچوں کا قیم کرنے کی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمیات پولٹیکل ورکی ہے دوسرا انفارچنیٹلی میں جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں یہاں پر ساری ریاستی چیزیں ہمیں بہت جدوجد کر کے ملتی ہیں ہم نے جب وقالت کا آغاز کیا تو فیصلہ آباد کا سیورڈیوین سربودہ تھا جبکہ فیصلہ لیل پور اس وقت بھی بڑا شہر تھا جب میں نے کیا تو کمیشنر رنک اپ ٹیکس ملتان میں بیٹھتے تھے فیصلہ آباد بزنس والا شہر تھا کلیکٹر سیڈ ٹیکس ملتان میں بیٹھتے تھے اس وقت ہمیشہ سے ملی ہیں جب لوگوں نے اس کے لیے اچھی خاصی جدوجد کی تو پھر اس کے بعد میں ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں لیکن اچھی کمتیں اچھے معاشرے وہ ہوتے ہیں جہاں پر چیزوں کو ضرورت کا ادھراک کرتے ہوئے بغیر کسی لڑائی جگڑے کے اس کا حل کر لیا جائے ہمارا ایک مدد سے مطالبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کم از کم ہمارے سے اگر کسی کو کوئی بہام ہے کوئی بات ہم سے جانا چاہتا ہے تو ہم سے بیٹھ کر ڈائلا کر لے کہ آپ کا موقف کیا ہے کس وقت سے آپ اس پر اصرار کرتے ہیں ہمارے آرگومنٹ سن لے میں رکیش کروں گا کہ میڈیا کے اوپر آ کر ہمارے سے کوئی ڈائلا کر لے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں اور وہ کیوں نہیں دینا چاہتے دوسری بات میں آپ سے رکیش کروں گا کہ ایک سوال ہمارے سے بار بار کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں مطالبہ کرتے ہیں ہم نے اتنی دفعہ رپیڑ کیا شاید آپ باتیں دوبارہ ریپیٹیشن میں چلی جائے گی اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حکومتی اکابرین سے پوچھیں کہ وہ باقی جگہوں پر تو بینچز موجود ہیں فیصل آباد میں یا اتنے بڑے ڈیئر میں ہائی کورٹ کا بینچ آپ کیوں نہیں بناتے تاکہ ان کا دو موقع ہے لودرہ میں موجود ہے ملتان میں موجود ہے کتنا کیونکہ فاطرہ ہے پنڈی میں ہائی کورٹ کا بینچ موجود ہے اسلام آباد میں مکمل ہائی کورٹ آویلیبل ہے بات یہ ہے کہ کیا ہمیں لوگوں سے امتیازی سلوک کرنے کا حکومتوں کو فیدہ ہوتا ہے یا مزہ آتا ہے یا بات کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ شہروں کے بارے میں علاقے کے بارے میں وہ سمجھتی شہر یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نانت صافی ہے اور ان سنات صافی کے اوپر پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو زیادہ احتیاج کی شکل چل جاتی ہے احتیاج سے آگے نکل تحریک کی شکل چل جاتی ہے پھر اس میں کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں چلیں امجد صاحب ہم تو دعا کو ہے کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ احتیاج یا تحریک سے پہلے پہلے حل ہو جائے تو زیادہ یہ اچھی بات ہے کچھ زیادہ گڑھ بڑھ نہ ہو بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا بھی اور نفک آپ دونوں کا اور اب ہے جی سندھ کا میدان اور کشمور کا امتحان تو جی بڑے بڑے دعوے سندھ سے بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں آج کل تو کافیہ ردیب بھی بڑا مل رہا ہے کہ دس کی روٹی پندرہ گالان یہ ہے نیا پاکستان گلگل سے بھی آواز آئی لیکن ان کے اپنے صوبے میں کیا صورتحال ہے یہ سب کے سامنے ہیں تعلیمی ایمرجنسی کی بات بھی ہوتی ہے لیکن کشمور میں ایک پرائمری سکول ہے یہ کوئی عالی تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن پرائمری سکول ہے جو کہ ایک بیسک جس کو تعلیم کہہ جاتا ہے کہ پانچوی جماعت تک ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے کچھ فوٹی سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایک علاقہ ہے جی امین آباد اور یہ کشمور کے بلکل قریب ہے آج یہاں پر ایک چیز دیے واضح کر دوں میں کہ اکثر ہم سے یہ گلہ شکوا کیا جاتا ہے کہ ہم دور افتادہ علاقوں کا کوئی سکول یا کوئی بیلڈنگ اٹھا کے لاتے ہیں اور اس کو میڈیا پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو یہاں پر باز ہی کرتا چلوں کہ کوئی دور افتادہ علاقہ نہیں ہے کشمور کا جو انڈس ہائیوی ہے اس کے این اوپر ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو دیہات ہیں کشمور کے یا مین آباد کے جو نواہمی علاقے ہیں وہاں پر پرائمری سکول کا کیا حال لگ اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے دس سال سے یہ بچے انہی کھلی آسمان پر وہ پڑھنے پر مجبور ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے خیر سبحان خوصو ہماری نمائندے بھی ہماری ساتھ موجود ہیں سبحان یہ بتائی گا کچھ تھوڑا وقت میں نے بھی بتایا لیکن آپ چونکہ وہیں پر موجود ہیں تو ذرا ہمیں بتائے گا قسم پرسی کا شکار ہے وہاں کے لوگ مجبور ہیں بچارے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی دوسری جگہ لے جا کے تو بڑھا نہیں سکتے اب کیا کہہ رہے ہیں اور والدین کا اور خاص طور پر اساتھ سکا آج دیکھیں بلکل جیسے آپ نے بتایا کشمور کا انتیان کشمور کا انتیان بلکل اسی طرح ہے کہ کشمور کے لوگ ہی انتیان میں ہیں دیکھیں کہ میں اس سے پہلے ریپورٹ کرتا رہا ہوں کہ کشمور میں بہت ساری اسی بیلڈنگیں جو تیار پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ مکمل نہ ہو پائی ہیں یہ دس سال سے مکمل طور پر زبون آل ہے مکمل طور پر تباہ اس کی کلاس کروک خراب تباہ حال ہو چکے ہیں گیٹس کا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے واش روم بلکل نہ ہونے کے پراہ پر ہیں تو دس سال سے یہ جو ماسوم بچے ہیں یہ کلے آسمان جو ہمارے ناظرین یہ پوٹیج دیکھ رہے ہیں اس پوٹیج میں یہ ماسوم بچے اس سے پہلے سے گرمیوں کا سیزن تھا تو گرمیوں میں بھی یہ بچے کسی طرح باہر یہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھے اور جب اب سردیوں کا موسم ہے تو صبح آٹھ بجے سکول کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن سردیوں میں بھی یہ بچے کسی طرح یہاں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں لیکن ذلع انظامیہ ہو یا سن سرکار ہو لیکن یہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دور تراز کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں تو چلو ٹھیک ہے انظام لگتا ہے میڈیا پر کہ دور تراز کے علاقے ہیں وہاں جا کے ریپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ انڈس آئیوے ہے شہر بلکل اس کے بلکل قریب میں سب دیویزن کمپلیکس ہے تقریباً آدھے کلومیٹر کے مفاصلے پر جہاں سسٹن کمچنر مختیارکار ہیٹیوز دیوز جتنے بھی جو جسے ایسیل کی عملدار ہیں ان کی آپی سے موجود ہیں لیکن کسی کا اس پر نظر کسی کی نظر نہیں پڑی کہ یہ جو بچے ہیں یہ ماصلوم بچے اچھا ایک بڑی ستم دریفی ہے جیسے آپ کو پتا ہے تو پہلے ریپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کشمور کی جو جلے انظامیہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں دیوز سے بات کرو تو وہ نہیں بات کرنے کو ایڈیوز سے کرو تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ارساس من کمچنر سے بات کریں تو وہ تیار نہیں بات کرنے کو جب یہ عملدار بات ہی نہیں کریں گے تو یعنی کہ کوئی بھی جو ریلیونٹ جو لوگ ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے سبان ساتھ ہی رہیے گا اسی پر تیر رفیق عمد جاکرانی صاحب بھی ہمارے ساتھ پوجود ہے تیسیل ایڈکیشن آفیسر ہے سر گلہ شکوہ ہے آپ سے کیا بات نہیں سنتے دس سال سے ایک حکومت برسر اقتدار بھی ہے ویسے سندھ میں دس سال سے اسکول کی حالت ہے آپ کیا کہیں گے اس پر جاکرانی صاحب جی جی جاکرانی صاحب سر گلہ شکوہ کا جس طرح سے سبان کے اگر آپ نے بات سنیو ہے تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہماری تو کوئی بات نہیں سنتا اہلی علاقہ کی کوئی بات نہیں سنتا دس سال ہو چکی ہے بچے باہر پڑھ رہے ہیں کون سا سکول ہے امین آباد کا سر جو گورنمنٹ پرائمیر سکول ہے پرائمیر سکول کونس کا نام بتاؤ سر سر یہ گورنمنٹ پرائمیر سکول ہے امین آباد کا انڈرس آئی وے پہ بالکل اگزیٹ اوپر لوکیشن پر ہے اور دس سال ہو چکے ہیں کیونکہ بلڈنگ وہاں پر خستہ حالی کا شکار ہے اور بچے وہاں باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آر رہے ہیں تو یہ امین آباد سکول ہے ادھر ہمارے پاس یہ بولتے ہیں ہم دس سال سے گئے ہمارے ایک ثابوت کرو ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے شکوار کیا ہے سبحان یہ بتائے گا اب ان کے پاس تو یہ تو سر جاکرانی صاحب بے خبر ہے سر میں بتائیں آپ بات یہ ہے کہ وہ علاقے مکین علاقے مکین علاقے مکین جو سر مسلسل کئی سالوں سے چلا رہے ہیں وہ کمپلینٹیں کر چکے ہیں ان کے پاس اگر آپ میں اب جاکرانی صاحب کہیں گے تو میں نے دکھا دوں گا کہ ان کے پاس کتنی کمپلینٹس ہیں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ جاکرانی صاحب کے یہ ضرورت کیوں محسوس ہو دیا کہ لوگ ان کے پاس آئیں ان کا اپنا بھی کام ہے کہ معصوم بچے اگر سردی میں تعلیم حاصل کریں تو ان کا یہ کام ہے کہ کم سے کم چاہیں ان کے پاس اگر بلنی کا معاملہ آئے تو وہ کیوں حل نہیں کرتے بات یہ ہے کہ یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جاکرانی صاحب کی مہربانی کے کال پر آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم میڈیا سے بات کرنے کو تیار نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان سے ایک اس انداز میں بات کرتے ہیں ان کی بات کسنے انداز تک سنتے ہیں اچھا لیکن سبھان چلے یہ تو جاکرانی صاحب کے ایک چلے مہربانی ہے کہ کم اس کم وہ میڈیا پر تو آئے ہیں تو جاکرانی صاحب سبھان نے اب آپ کو بتا دیا سارے صورتحال آپ کا بھی ویسے فرض بندہ اخلاق کی ایک تیچر کا میرے خیال ہے بیر میٹر ہے میں کل اس کا ویسے کروں گا آپ کا پورا رپور دے دوں گا ایسی بات نہیں ہے جو اتنا کہہ رہے ہیں تو یہ ہے وہ ہے ہم جلکل کام کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی بھی میڈیا والا ہو بھی ہمارا بھائی ہے کوئی دوست ہو کوئی غریب ہو جو بھی آئے میں سارے کو بات دیکھوں گا ویسے کروں گا ابھی اتنا ہمیں جی ٹیم نہیں ہے ماف کر دو جو ڈیو صاحب کا میٹنگ ہے میں آپ کو میٹنگ ہے سر لیکن آپ اس سکول کے بچوں کو کیا آپ اپنے بچوں کی طرح سمجھیں گے یہ وعدہ کریں آپ نے بچوں کے زیادہ سمجھتے ہیں کیوں جو ہمارا بچے خود سمجھتے ہیں دوسرا بچہ بھی ہمارے سے زیادہ میں سمجھتے ہوں میں زیادہ سکول پھول چکا ہوں میرا ثبوت ہے کشن بورڈ ڈسٹک میں کوئی بھی سامنے آئے میں ان کو پروف دعویٰ دیئے فیلانسکول بنتے ہیں فیلانسکول بنتے ہیں فیلانسکول بنتے ہیں کتنے بچے سفر کر رہے تھے ہمارا باکیس ڈاکومنٹ کی پروف ہے میں ان کو پروف دعویٰ دا کتنے سکول میں کھولے ہیں میں کام کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے پھر بھی کام کروں گا انشاءاللہ ہمارے پاس یہ دو نمبر کام نہیں ہے آپ تو رہے نا تلے جاکرانی صاحب ہم تو دعا گو ہیں کچھ قومی اداروں کے خسارے کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد حاصل ہے ایک بریک پھر سے قومی اداروں کی بات کر رہے ہیں جو کہ خسارے کا شکار ہے ایک کہاوت ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ لیکن یہاں پر قومی اداروں کی مثال تو ایسی ہے کہ ادارے کو خسارے کا سہارہ اب صورتحال ایسی ہے کہ پہلے ہم پی آئیے کی بات سنتے ہیں سٹیل بیلز کی بات سنتے ہیں اور ہر کچھ حرصے کے بعد ایک نیا قومی ادارہ ہمیں مالی مشکلات کا شکار یا زبھور میں گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اب یہ باری ہے پی ایس او کی تین سو بیالیس ارب روپے کے ناتہندہ ہیں دیگر ادارے دیگر قومی ادارے یا گورنمنٹ جو کہ پی ایس او کی دینی ہے اب ایسے صورتحال میں پی ایس او کا کیا حال ہوگا یہ تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک بلوک چین کی صورت بنتی ہے ان تمام اداروں کی جن کا آپس میں لین دین ہوتا ہے لیکن اگر ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو وہ کس طرح سے اپنا سرکل چلائیں گے اور صرف سستے پیٹرول کے لیے دس ارب تو صرف حکومت نے پی ایس او کی دینی ہے اس تمام تو صورتحال پر بات کرنے کے لیے ایڈیٹر ساؤت ریحان حاش پر ساتھ موجود ہے جی اے سابری صاحب بھی ہمیں جائن کریں گے ریحان حاش پی پہلے تو یہ بتائے گا اب جو کہ ایک بلوک چین ہوتی ہے باقی ادارے جو ہیں وہ بھی نادہ ہندہ ہیں پی ایس او کے ایسے صورتحال میں پاکستان سٹیٹرول کہاں پر کھڑا ہے دیکھیں یہ پی ایس او کو بھی حال آپ دیکھیں اگر مزید اس میں پی ایس او کے جو واجبات میں اگر اضافہ ہوتا رہا جیسے کہ آپ نے دیکھا اس تین میل کس دہانے پر بہنچ گئی پی آئی اے اتنا مقروض ہو چکا ہے تین سو ارب روپے کا سترہ ارب روپے کا بیل آؤٹس پیکیج دیا جا رہا ہے تو اگر اسے فوری طور پر اس کو حکومت نے انٹروین نہیں کیا اور جو پی ایس او نے جس اداروں سے دن اداروں سے پیسے لینے اس میں وضاعت خزانہ خاصوں پر آفت امر جو کافی کوشش کر رہے ہیں مہنشیت میں بہتر کرنے کے لیے اور مختلف اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے پی آئی اے میں کافی حصہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ائر فورس ایک اچھی شہرت کے اور بہتری نفس ہے ان کو انہوں نے سی او لگایا ارشد ملک شاہ بیئر مارشل وہاں بہتری آنا شروع ہو گئی لیکن جو اصل ہے جو ادائیگی ہیں پی ایچ او کی یہ بیک بون ہے پی ایچ او کی ادائیگی ہیں تین سو بیالیس ارب روپے کے جو حصیلیاں کرنی ہے پی ایچ او کو اس میں کیسے ممکن ہے کہ ادار اپنے پاؤں پر کھڑا رہے سکے آئندہ چند ماہ میں آگے چل کر سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ اگر ہزار سے خزانہ نے فوری طور پر جو مختلف اداریں ہیں جیسے پی ای اے ہیں اور دیکھے اداروں سے اگر رقم کی وصولی کیلئے باتشیت نہیں کی تو ایسا لگتا ہے پی ای اے کی طرح پی اے اس او کا بھی مالی بوران بڑھتا چلا جائے گا اور آئندہ چند دنوں میں جو صورتہ لگ رہی ہیں ہمارے مختلف ایکٹرز میں بات ہوئی کہ پیسہ دینے کو ہے انہیں مختلف اداروں کو تو کس طرح پیسہ دیں گے صحیح سابنی صاحب بھی ہمارے ساتھ سابنی صاحب آپ تو خود بھی سیکٹری پیٹرولیوم رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے پی اے سو ایک اچھا ادارہ لیکن چونکہ اب اس کے بھی کافی سارے ڈیفورٹرز ہیں یہ پیسے نہیں مل رہے اب جو میرے پاس ویگر ہے پاور سیکٹر نے دو سو انتر ارب روپے دینے ہیں پی آئی اے نے ستر ارب دینے ہیں اور ایسے جی پیل بھی دو انتیس ارب روپے کے نادہ ہندہ ہے تو ایسی صورتحال پر آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ پیسے واپس آنا کتنا ضروری ہے کہ پی اے سو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا خاص طور پر جو سبسیڈی دی جاتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا سرکلر ڈیٹ جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے اب پچھلے پچھلے گئی سالوں کا سرکلر ڈیٹ اکرو ہوا ہے گورنمنٹ اس ورطہ جب بھی پرائیس کی ریکریز کرتی ہے آپ لوگوں کے میڈیا وغیرہ کو بھی یہ دیکھیں ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ جس ایک کریڈ آور لائیبیلیٹی اور گورنمنٹ اس پر مجبور ہے کہ یہ کریں اگر یہ نہیں کریں گے جیسے آپ لوگ کریں کہ ڈیپارٹمنٹس ختم ہوتے چلے جائیں گے تو آٹومیٹکل یہ ختم ہوتا جائے گا تو آئی ٹھنک کہ گورنمنٹ کی جو یہ اقدام اس کو ہمیں سرانہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس ریوینیو کے لیے نہیں لیا بلکہ مارکٹ ایکلوائزیشن اٹریس ٹو دی ایکسٹینٹ کے پریزنٹ بیلیو کے پوزیشن پہ انہوں نے اس کی پرائیسز انکریز کی ہیں تو پرائیس انکریز تو مجبوری ہر جگہ اس کو کرنی پڑے گی ونہ یہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ بنکل یہ تو ڈیزاسٹر ہوگا لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ یہ دم نہیں سرکولر ڈیٹ ختم ہو سکتا کیونکہ کئی یہ پتہ نہیں پانچ دک سال سے گروڑ ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا وہ پہلے والیوب کام ہوتے تھے اور صرف یہ سرکولر ڈیٹ جہاں پر بھی ہوا ہے یہ عشقہ ہے میں معافی دے کہ میں کہوں گا کہ گرمنٹ didn't have the courage to pass on to the consumer اب کنزیومر کو پاس آن کر دیتا تھا یہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہوتا پی ایسو کی لائبلیٹیز نہیں ہوتی اب یہ جو پریزیٹ گرمنٹ ہے they have started taking a very bold step اور ہمیں یہ سرحانہ چاہیے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ اس کے ڈاؤن سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کنزیومر کو پر پرائیس انکریز ہوتی ہے یہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے پر پلکسری جس چیک کریں لیکی جس چیک کریں گیس پر گیس جو ہے ہونی اور جو خیفت ہے وہ چیک کریں یہ بھی انڈیو پورس ہو جائے گا لیکن ہمیں پاس آن کرنا چاہیے جو بھی ہے ایک confidence building ہی ہوتا ہے کہ اگر پرائیس کم ہو رہی ہے انٹرنیشنلی تو کم کریں اگر زیادہ ہو رہی ہے تو زیادہ کریں اس کی وجہ سے یہ صرف سرکولر ڈیٹ ہوا ہے لیکن پی اے سو ماشاءاللہ ایک صرف پی اے سو کا سٹیل میل سے مناظرہ کرنا وہ فیک نہیں ہے پی اے سو پڑی بڑی سٹیبلش ڈیوڈرائیز نہیں نہیں سابی صاحب ماظر نے نہیں کیا دراصل چونکہ سٹیل میل بھی نہ تہندہ ہے اور پی آئیے بھی نہیں پڑ سٹیل میل میں اور بڑے پراؤگرمز ہیں پی اے سو میں تو صرف ایک سرکولر ڈیٹ چاہیے بلے پڑی بھی مجھے یہ ساری کی ساری جو انہیں یہ مکس ہوا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھٹی ہے کہ مجھے جو میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اور یہ میڈیا کہ گورنمنٹ اس ٹیکنگ اوپری پرویکٹیو سٹیپ اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا ہمارا ایسٹ ہے تو اس کو کسی بھی حالت میں کلیپس کا سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو پھر ہر چیز سٹینڈر سٹل ہو جائے گی اور سٹریٹریجک ایسٹ جو ہے اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے دی ہے صحیح رہے وہ تو اس میں تو ساری معیشت کو چلانا ہے کیونکہ تیل ہے تو ساری معیشت چلے گی حاشمی صاحب ایک مفروضہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تین سو بیاریس عرب چونکہ ہے جس طرح سے سابنی صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک سرکوڈ ڈیکٹ ہے جو چلتا ہے لیکن مثال لے لیتے ہیں کہ جو دس عرب حکومت سبسٹی دے رہی ہے وہ ختم بھی کر دیتی ہے تو پھر بھی تین سو بتیس عرب کا خزانہ تو رہے گا تو اس میں جو باقی ادارے ہیں اگر وہ کسی طرح سے کوشش کریں یا بیل آؤٹ پیکنز سے صورتحال کچھ اس کو کم کریں کم از کم اس کو منیمائز کیا جا سکے تو اس سلسلے میں کیا کوئی حکم تبلیت ہے کی جاری حکومتی سطح پر یا وزارت خزانہ کی جاری سے دیکھیں بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے وزارت خزانہ بلکل مسلسل کوشش کرتی ہے اور جو وزارت خزانہ ہیں آسد عمر ہمارے جرائے کہتے ہیں انہوں نے جو میٹنگیں کی ہیں اس میں بات سامنے ضرور آئی تھی اور پی ایسو بھی اپنے طور پر کہتے رہتی ہے لیکن اس کی آپ کو بات بتاؤں گیس نے انتیس عرب روپے دینے ہیں جو وصولی کرنی ہے پی ایسو کی وہ بھی ایک بہران ہے اگر دیکھا جائے آپ ایک سال پہلے صرف ناہندہ ہونے کی وجہ نادیندہ ہونے کی وجہ سے ایسو کی نادیندہ سوئی گیس ہے سوئی گیس نے پیشے لینے سے کیا الیکٹر سے تو کراچی میں اتنا بڑا مالی بہران ہو گیا تھا سوئی گیس سے کہنا تھا کہ کیا الیکٹر ہمیں تقریباً دو سے چارہ روپے کم وصولی تھی وہ نہیں کر رہی تھی کراچی میں گیس کی انہوں نے پریشر کم کر دیا تھا تو سوئی گیس تو اپنی وصولی سب سے ضرور کر رہی ہے چاہے وہ گیس کا پریشر کم کرنے سے یا گیس کم دینے سے لیکن جو پی ایسو کی وصولی ہے اس میں ایسا لگتا ہے خاتر کہاں کمی نیائے جب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ آریحان ناشمی آپ کا اور جی اے صاحبی صاحب آپ دونوں کا تو قومی اداروں کے بات کر رہے تھے اب ذرا قومی کھیل کی بات سے جائے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور جس صورتحال سے وہ گزر ہے یہ سب جانتے ہیں کسی سے بعد ڈھکی چھپی نہیں ہے کراچی کے ساتھ ہی ہے حیدر آباد جس سے سندھ کا دوسرا بڑا شہر کہا جاتا ہے اور وہاں پر جو سٹیڈیوم ہے ہاکی سٹیڈیوم وہاں پر آسٹروف بنائے گئی تھی تین کروڑ کی لاغت سے یہ آج دوزار اٹھارہ کی بات نہیں کر رہا دوزار پانچ کی بات ہے تب تین کروڑ کی لاغت سے یہ آسٹروف بنائے گیا تھا لیکن چونکہ اسے منٹینس اس کا خیال نہیں رکھا گیا چونکہ آسٹروف ایک آرٹیفیشل ایک میٹ ہوتا ہے اور اس کے لئے خیال رکھنا اسے دھوپ سے بچانا اس کو پانی دینا یہ اس کے بریادی ضروریات ہوتی ہے یعنی تو یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا کیونکہ پانی نہیں دیا گیا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا لاپرواہی کہیں ادمتوجہی کہیں کچھ بھی کہلی جائیں اور اس کے بعد جو وہاں پر پلیئرز آتے ہیں کھیلنے انہیں کافی مشکلات کا سابنا کرنا پڑتا ہے تو کھیل کی کیا صورت حال ہے آپ کے سامنے حالکہ سندھ کے تو صوبائی وزیرک کھیل جو سابقہ رہے ہیں بکس مہر صاحب وہ خود بھی بڑے ڈاشنگ سے تھے اور ان سے یہ لگتا تھا کہ کچھ کریں گے لیکن کچھ نتائج سمجھ نہیں آئے شاید مراد علی شاہ صاحب نے اس لئے اب یہ وزارت پاس ہی رکھ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خیر محمد وقاس ہماری نمائدے ہماری ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں محمد وقاس پہلے تو یہ بتائے گا کہ قومی کھیل کی اہمیت تو چلیں بعد میں بات کرتے ہیں کھیل کی اہمیت کی آئے سندھ بھئی یہ صورت حال تو بڑی حیران کن ہے بلکل سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدر آباد ہے یہاں قومی کھیل ہوکی جو ہے اس کے لیے دو ہزار پانچ میں پاکستان سپورٹ بورڈز کی جانے سے تین کروڑ روپے کی لاغش سے یہ جو آسٹروف گراؤنڈ ہے یہ بنایا گیا تھا ہیدر آباد بورڈ اسٹیڈیم میں پر یہ جو گراؤنڈ ہے یہ متعلقہ اداروں کے ادم توجہ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے جو ٹرف ہے یہاں کی اس کو پانی ہی نہیں دیا جاتا پانی جو کہ ٹرف کی بنیادی ضرورت ہے اسی سے یہ ٹرف زندہ رہتی ہے اس ٹرف کی جو مدت ہے مدت میں آج جو ہے وہ اس کی دس سال ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر اسے مسلسل اس کی دیکھ بال کی جائے اس کو پانی دیا جائے لیکن یہاں تو یہ عالم تھا کہ دو ہزار پانچ میں جو اس کو بنایا گیا تو تیرہ سال گزر جانے کے باوجود بھی جو اس کی دیکھ بال ہے وہ نہیں کی جا سکی ہے اس وجہ سے جو آسٹرو ٹرف ہے وہ جگہ جگہ سے اکھڑ گئی ہے جو کھلاڑی ہیں انہیں کھلے میں چھتی مشکلات کا سامنا ہے مجموعی طور پر اگر اس سے گراؤنڈ کی بات کی جائے تو جو گرلز ہیں وہ چوری ہو چکی ہیں جو پلیٹ سٹنگ ایریا ہے جوری سٹنگ ایریا ہے وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کے علاوہ جو گولڈ کوٹس ہیں وہ بھی تباہ برباد ہو چکے ہیں کوئی اس کا والی وارس نہیں ہے جو پلیٹس یہاں کھیلنے آتے ہیں جو کھلاڑی یہاں کھیلنے آتے ہیں ان کا شدید شکوہ ہے مطالق اداروں سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی اس کے باوجود یہ جو اس کا حشر کر دیا گیا ہے گراؤنڈ کی کوئی دھیکبال نہیں ہے کوئی یہاں پوچھتا ہے نہیں پانی دینے والا یہاں پر علویہ ہے کہ پانی دینے والا کوئی اس گراؤنڈ میں نہیں ہوتا اس وجہ سے جو گراؤنڈ ہے ہمارا قومی کھیل یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ بتائی گا بخاص چونکہ اب تو ویسے بھی ایکسپائر ہو چکا ہے دس سال اس کی بدت ہے تو تین سال ویسے ہی اوپر ہو چکا ہے ابھی تو خیال نہیں رکھا تو پھر یہ حال ہے اب کیا کوئی اس کے لئے بجٹ مختص کیا گیا ہے کہ اس کو مینٹین شاید مشکل ہو کرنا اس کو دوبارہ سے لگایا جائے اس کی خیال رکھنے کے لئے اور اس کو آگے دس سال تک وہ چلے پراپرلی تو اس کے لئے کیا کوئی بجٹ منظور کیا گیا ہے کوئی فنڈ کی کچھ بات ہوئی یا آپ کی انتظامیت سے اس بارے میں جی بالکل ہماری انتظامیت سے بات ہوئی تو کوئی اس بارے میں سننے کو تیار نہیں ہے اس کا جو بجٹ ہے وہ ابھی تک کوئی مختص نہیں کیا گیا حالانکہ ایک قومی کھیل ہے ہاکی اس کے لئے آشٹوف کا گراؤنڈ بنایا گیا تھا پر تاحال اس کے یہ حال کرنے کے باوجود بھی جو متعلقہ ادارہ ہیں ان کے جو غفلت کی جو نیند میں وہ اب تک سو رہے ہیں کوئی اس طرح دھیان نہیں دے رہا ہے اگر بات کی جائے کہ ابھی جو نئی جو ہاکی فرڈیشن کی باڈی بنائی گئے یہ جو ڈسٹرک باڈی ہوتی ہے فرڈیشن کی اس نے تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں روز جو پلیٹزیں وہ کھیلنے آتے ہیں وہ ہی پانی دیتے ہیں اسی حساب سے یہ اگر گراؤنڈ یہاں کھیل اگر ہو رہا ہے آپ میری پیچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کھیل ہو رہا ہے تو صرف وہ جو کھلاڑی ہیں وہ یہاں پانی دیتے ہیں تو یہاں پہ کھیل سکتے ہیں ساتھی رہے گا بخاص طیب صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میئر ہیدر آباد سین صاحب کراچی کے میئر تو ایسے بڑا اگلہ شکوا کرتے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں کیا آپ کی بھی صورتیان ایسی ہے کہ آسلٹوف کو منٹین نہیں کروا پائے آپ لیکن بعد یہ ہے کہ آپ جس لوکیشن کی بات کر رہے ہیں بورڈ آفیس کی بورڈ آفیس کے اندر یہ جو بورڈ اسٹیڈیم ہے یہ بیسکلی میرے ڈومین میں تو نہیں ہے لیکن میرے شہر کے اندر ضرور ہے میری پرائیمنسز جو بنتی ہے اس کے اندر آؤ یقین ہے لیکن آپ تو پورے ہیدر آباد کے میر ہیں دیکھیں نا میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں یہ کچھ چیزیں آپ کے ڈومین کی بات آ رہی ہیں میرے ڈومین میں نہیں آتا یہ یہ جو ہے گورنمنٹ کے طرح سے سپورٹس جو منسٹری ہے اس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہیدر آباد کا جو یہ پرائیم لوکیشن کا جو بورڈ اسٹیڈیم ہے میرے صاحب آپ کی بات سے تو آپ کر رہے ہیں گورنمنٹ اور میرشپ کی کیا لائدہ نہیں اس میں لیکن لوکل گورنمنٹ کے اندر ہماری جو بانڈریز ہیں اس سے ہٹکے آئیے اور اس میں سیکرٹی بورڈ اور چیرمن بورڈ یہ ساری ڈپارٹمنٹ ان کے اندر میں آتا ہے ان کی اپنی پوری کمیٹی ہے انہی کا ایک اپنا فورم ہے جو لک آفٹر کرتا ہے لیکن پھر بھی میں اپنے طور پر جب بھی کبھی ان کے طرف سے ریکویسٹ آئی ہے تو میں ان کی مدد کرنے کی پوریش کرتا ہوں لیکن جتنا بھی طیب صاحب بات یہ ہے جو لوکل گورنمنٹ کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اس کی نشان دہی کریں اگر وہ ڈیریکٹ ٹون کے اختیارات میں ہے تو وہ کریں اگر نہیں تو جو صبحی گورنمنٹ ہے وہاں تک بات پہنچانا اور اس بات کو منوانا یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے نا سر نہیں نہیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل ہونا چاہیے آن بور تو لینا یہ آج آپ کے چینل سے یہ بات اٹھائی گئی ہے لیکن اس سے پہلے جو وہاں کی جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اپنے طور پر جو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مقامی جو لوگ جا کے وہاں کے کلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہی لوگ ہم سے رجوع کر رہے تھے ہم اسی بات کو آگے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں لیکن محمد علی شاہ صاحب کے بات سے ابھی تک وہاں پہ جو چیزیں پیلے سپورٹ میں انسٹرکٹ ہے وہ انہوں نے ہی آنسٹو ٹرک اس دور میں اپنے دور میں لگوائی تھی اب آج اس جگہ پہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کا ایک منیجمنٹ جو ہے پراپر یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ کون رن کر رہا ہے بورڈ آفیس جو ہے جو چیئرمن ہے جو سیکرٹی ہیں ان کو بی پرابلم ہے فائننشل لیکن ہمارے پاس لوکل کور میں آپ یہ میں بلکل والنٹیو کرتا ہوگا یہ بلدیا کے انٹر میں دے دیں ہم اس کو لیک آفٹر کر لیں گے کیونکہ ہر چیز ریلیٹیڈ ہے فنڈ فنڈ جب وہاں پہ کسی اور سطح سے آ رہا ہو تو میرے کرنے سے تو یعنی کہ بات گھومتی گھومتی فنڈ پہ آگے ہر جگہ یہ ختم ہو جاتی ہے خیر بہت شکریہ طیب حسین صاحب ہمارے نمائدے وقاس بھی ہمارے سطح موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ اب ذرا لودھرہ کی بات کرتے ہیں جہاں پر تعلیم کی صورتحال کیا ہے تو لودھرہ گورنمنٹ ڈگری کالیج ہے جس کا قیام کو بڑا عرصہ بھی دیا لیکن اس کے بعد وہاں پر بہاو دن زکریہ یونیسٹی کا لودھرہ میں ایک سب کیمپس بھی بنایا گیا جب بھی ایک نیا انسٹیٹیوٹ ڈپارٹمنٹ یا کچھ بھی سب کیمپس ویرہ بنتا ہے تو ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس کیلئے ایک الگ سے جگہ مختص کی جاتی ہے علیتہ بلڈنگ بنتی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے چونکہ گورنمنٹ کالیج میں ہی اس کو بنایا گیا ہے سب کیمپس کو ایک درجہ دے دیا گیا ہے سب کیمپس کا کہ یہ بیزر یو کا سب کیمپس ہے اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کالیج کے طلبہ اتالے بات ہیں ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دس کمروں کا وعدہ بھی کیا کہ آپ کو دس کمرے برا دیں گے جس میں آپ پڑھیں لیکن ابھی تک وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہوا ہے تو اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ زہور احمد بھی موجود ہے پروفیسر قیسر سجاد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے زہور احمد پہلے تو آپ ذرا ہمیں بتائے گا ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ کہ جب بھی کوئی سب کیمپس یا دیپارٹمنٹ منتی ہے اس کے لیتا سے جگہ مختص ہوتی ہے اب یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا کیا اس کے لیے بیزر یو سب کیمپس کے لیتا سے جگہ نہیں بنی تھی جو اس کو وہ جگہ لینے پڑی جو کہ پہلے سے گورنمنٹ کالج کے سی جی ہمیشہ کی طرح لودرہ میں جو منتخب نمہندے ہیں ان کی اتم دلچسپی کی باعث ہے یہ اس طرح کے ایشو سامنے آتے ہیں سابقہ طور حکومت میں دوہزار سترہ اکتوبر میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے ایک بڑے شخص ہے عام میں سیاسی سٹنٹ کے طور پر وعدہ کیا تھا کہ باؤدین زکریہ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہ لودرہ کو ہم دیں گے سابق فاقی وزیر مملکت اور سیس پاکستانی ابتر رحمان کانجو یہ وزیراعظم سکینگ کے تحت ہی اس یونیورسٹی کیمپس کو فانڈ دینے تھے لیکن ایمرجنسی کے طور پر یہ سارا پروسس کیا گیا سیاسی کیونکہ آگے الیکشن آ رہے تھے اسی وجہ سے یہ سارا پروسس کیا گیا تو دکری کالج تھا دکری کالج میں پوسٹ گریجویٹ ایک بلاک تھا اسی پر ہی قبضہ کر کے یہ باؤدین زکریہ یونیورسٹی کا یہ کیمپس کیمپ کرتی ہے جس کی وجہ سے دکری کالج میں جو طلبہ ہے اور جو سٹاف ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو پورا یہ پوسٹ گریجویٹ بلاک تھا اس پر تو یونیورسٹی باؤدین کگریجویٹ کا جو کیمپس تھا وہ بنا دیا گیا الہیدہ سے کوئی جگہ نہیں لی گئی کیونکہ جب بھی یونیورسٹی کا کیمپس بنیا جاتا ہے ساب کیمپس تو اس کے لیے الہیدہ سے جگہ لی جاتی ہے تو یعنی کہ الہیدہ سے کوئی جگہ برائی نہیں کی پروفیسر قیسر سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ممبر ہیں پروفیسر اسسوسیشن کے ڈاکٹر صاحب سر یہ بتائے گا قیسر صاحب کہ جس صورتحال آپ یہ ظہور بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پر ہے زبانی کلامی بنا دینا جگہ لیکن اصل تو معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے کپیسٹی بھی ہو اب سب کیمپس تو بنا دیا گیا لیکن اس کی وجہ سے جو طلبہ سفر ہو رہے ہیں جو وہاں کے گورنمنٹ کالج کے دس کمروں کا وعدہ بھی ہوا وہ بھی وفا نہیں ہوا تو اس سلسلے میں پروفیسرز یقینی طور پر آپ کو بھی کافی مسائل ہوں گے تو کیا سٹرٹیجی اپنائی ہے آپ لوگوں نے کہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے جب اس سلسلے میں جب کیمپس کا اعلان کیا گیا تو اس کے لیے میں خود ہمارے جو مرکزی صدر ہے حافظ عبدالخالق ندیم صاحب ان کے ساتھ ہم نے سیکٹری ہائر ایجوکیشن اس وقت نبیل عوان صاحب تھے تو ان سے ہم نے ملاقات کی اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ کالج آلریڈی اوور لوڈیڈ ہے سٹورنٹس کا رشت بہت زیادہ ہے اور جو بیلڈنگ ہے وہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کیمپس کو اس کے لیے لیکن انہوں نے اس سلسلے میں پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں اس وقت سپیشل سیکٹری ہائر ایجوکیشن احسان بھٹا صاحب اور ڈریکٹر کولیجیز اور کمیشنر ملتان کو کہا گیا کہ آپ وزٹ کر کے لوڈرہ کا اور اس بارے میں فیصلہ کریں تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر تین جگہوں کا وزٹ کیا جس میں مطلب ایک ایجوکیشن کمپلیکس جو کہ خالی بیلڈنگ تھی اور جس میں 30 رومز تھے اور اس کے علاوہ ایک سیول آسپیٹل کی بیلڈنگ تھی پرانی جو کہ یوز نہیں ہو رہی تھی اس کے علاوہ ایک سکول بھی تھا ریلوے کا جو کہ خالی تھا لیکن روڈ پہ ہونے ہی کی وجہ سے انہوں نے اور کیونکہ وہ جو باقی بیلڈنگز تھی ان بیلڈنگز میں ایشو رینوویشن کا بھی تھا گورنمنٹ کولیج کی بیلڈنگ اس لیے انہوں نے لے لی کہ ایک تیار کی ہوئی بیلڈنگ تھی لیکن اس سلسلے میں پھر انہوں نے سیکٹری ہائر ایڈوکیشن اور کمیشنر نے کہا کہ ہم یہ بیلڈنگ لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو دس کمرے بنوا کے دیں گے تو جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اس سلسلے میں کولیج انتظامیہ کی طرف سے کمیشنر کو خط لکھا گیا جس میں کمیشنر نے ڈیپٹی کمیشنر کو ادایت کی کہ آپ اس کا پی سی ون تیار کروائیں پی سی ون بھی تیار ہو گیا لیکن اس کے باوجود جب فنڈس کی باری آئی تو پتہ چلا وہ جو پرائیم منسٹر سکیم کے فنڈس تھے وہ کہیں اور استعمال ہو گئے ہیں لیکن اب جب بات کی جاتی ہے زلی انتظامیہ سے یا ہائر ایڈوکیشن سے تو وہ کہتے ہیں سب آپ کے سامنے کہ اس وقت فنڈس کا پرابلم ہے جب تک فنڈس نہیں ہوتے تو یہ مسئلہ آپ ڈروپ ہی سمجھیں سہی یعنی کہ مسئلہ فنڈس کا یہ ہے بہت شکریہ قیسے سجاد صاحب اور بھر آپ دونوں کا اور اسے پر بات کرنے کے لیے سبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں صرف راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے راجہ صاحب یہ بتائے گا انڈ پر آ کر بعد ختم ہو جاتی ہے فنڈس پر اب دس کمروں کا جو وعدہ ہوا ہے تو وہ تو میرے خلال سے وفا ہونا چاہیے ایکچلی جی دس کمروں کا وعدہ میں تو مکمل گفتگو نہیں سن سکا لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ فنڈس کی کمی تو وہ بلکل درست ہے جو لارس گورنمنٹ ہے وہ اتنی اوور سپنڈنگ کر کے گئی ہوئی ہے اپنا ڈیفیسٹ میں بجٹ تھا کہ ہمیں ہر چیز کو ریشنلائز کرنا پڑا اس سال اور ہم نے ڈیسائید کیا کہ بریک اینڈ موٹر پہ اس سال خرچہ نہیں ہو سکتا جو ہیں جو نہیں پیسے تو آپ بجائے کے پیسے مانگ کے بریک اینڈ موٹر پہ لگائیں بہتر ہی ہے کہ اس سال ہم اپنی جو جسنا پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ کریں اپنے سسٹمز کو سیکھ کریں اور نیکس فنانچل ہیئر میں بہتر ڈیسیزن ہم لینے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ بہتا سٹینڈ کرنا اچھا تو یاسر صاحب ابھی یہ کیا معاملہ جس طرح سے فنڈس کی بات کی کہ ابھی فنڈ نہیں ہے تو اب کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اکومنڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس ایک فنانچل ہیئر میں یا آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ابھی ایک سال اسی طرح سے گزارنا ہوگا کیونکہ موجودہ حکومت کی تو پراؤنٹیز میں صحت اور تعلیم میں دیکھیں تعلیم میں جو سب سے اہم چیز کے پر یہ نہیں کہ آپ نئی بیلڈنگز بناتے جائیں یا کنسپسن کرتے ہیں اس میں بنیادی چیز ہے کہ کالیٹی آف ایڈوکیشن کو ٹھیک کیسے کرنا اور اس کے لیے ایک بہت سارا کام ایسے جو پیسے کے بغیر کرنے جو آل ایڈی آف کا ریسورسز ہیں ان کو صحیح طرح یوٹلائز کرنا ہے ان کو سٹیم لائن کرنا ہے اپنی پالیسیز کو سیدھا کرنا ہے تو ہمارے باس پانچ چھ ماہیں یہ کام کرنے کے لیے کیونکہ نیکس فینینچل یئر جون میں آ جائے گا نیکس جو آ رہا ہے اس میں ہم اپنے جو باقی چیزیں وہ ٹھیک کر لیں گے اور انشاءاللہ نیکس جو فینینچل یئر ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا ہے مائر ایڈیوکیشن کے بجٹ میں اور جو اس سال چیزیں رہ گئی ہیں اور جو ضرور ہی ہوں گی وہ ضرور نیکس جو فینینچل یئر ہے بہت شکریہ راجعہ یاسر حمایہ صرف راجعہ سب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب ذرا بات کرتے ہیں ویہاڑی میں پارکنگ والوں کی دیہاڑی اس پروگرام کے آغاز پر بھی ہم نے کراچی کے بات کی جہاں پر تجازات کی خلاف آپریشن تو ہو رہا ہے لیکن وہاں پر پارکنگ مافیا سرگرم ہے کچھ ایسی صورتحال بہاڑی میں بھی ہے جہاں پر ابھی بات وہاں تک تو نہیں پہنچی لیکن اگر اس پر نصر نہ دڑائی تو بات پہن سکتی ہے کیونکہ بیچ سے زائد وہاں پر پلازے بنائے جا رہے ہیں لیکن اس کے لئے کوئی پارکنگ کا انتظام نہیں ہے ایک رول ہے کہ دس فٹ ایک جگہ چھوڑی جائے پارکنگ کے لئے لیکن اس کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اس قانون کو اور دھڑ دھڑ وہاں پر پلازے بن رہے ہیں لیکن اس کے لئے پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی بچہ چاہ رہا ہے ہر کوئی یہ کہے گا بھائی سرڑک پر پارکنگ اس کے بعد کیا ہوگا پارکنگ مافیا دہاری لگائے گا سرگرم ہوگا اور اس کے بعد صورتحال کیسی ہوگا اس کا ہم اندازہ شاید ابھی نہ لگائیں لیکن آج سے تین چار سال بعد جب یہ معاملہ بڑھے گا جب یہ سارے کمرشل سینٹرز جو ہیں یا پلازے جو ہیں یہ مکمل طور پر آپریشنز ہوں گے تو اس کے بعد یقینی طور پر پارکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہو جائے گا تو اب ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر جب مینسپل کمیٹی ہے اور جلی انتظامیہ ہیں اس کی خاموشی جو ہے اس سے بھی شک کی وہ آتی ہے کہ آخر ایسے کیا معاملات ہیں کہ وہ کچھ بول نہیں رہے محمد آمیر ہمارے نمائندے محمد آمیر ابھی تک تو کوئی ایسا عمل اقدام نہیں ہوا لیکن پتہ نہیں کیوں جب پانے سر سے گزرتا ہے تو پھر کچھ ہوتا ہے تو اب ان پلازوں میں جو دس فوٹ کی جگہ چھوڑنے کے قانون ہے تو اس کے مطابق کچھ کام ہو رہا ہے یا مینسپل کمیٹی وہاں پر اثر انداز ہو رہی ہے اس پر جی بلکل مینسپل کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے جو ہے مکمل طور پر بے حص ہیں اور اس وقت مکمل طور پر آنکھیں بند کیوئی ہیں ویہاڈی میں جو ہے اس وقت امام بارزا روڈ لگڈن روڈ اس کے علاوہ لب روڈ سی بلوک میں جو ہے وہ بیس سے زائد جو ہے وہ پلازال پیار کے جا رہے ہیں ان میں ان کی بیلڈن سے بنائی جا رہی ہے دس فٹ جو پارکن کے لیے جگہ چھوڑی جانے ہو وہ نہیں چھوڑی جا رہی ہے اس کے بغیر ہی پلازے پیار کے جا رہے ہیں پہلے بیہاڈی میں شبیر رش رہتا ہے جب پلازے یہ پیار ہو جائیں گے تو وہاں پر نہ صرف گاڑیوں کا موٹر سائکلوں کا رش ہوگا بلکہ کیونکہ پارکن کی جگہ بھی نہیں ہوگی اندر ایک پلازے میں تقریبا دیڑھ دو سو دکان ہوتی ہیں اس دکان کے تاجروں نے بھی اپنی سواریاں باہر کھڑی کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد گاہ تو آفتے ہیں اس کے بعد شہریہ نے بھی شروع سے گذرنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ذلہ اندرامیہ کو بار بار بتانے کے باوجود ذلہ اندرامیہ کے سال پر جونس اکمی رہیں گے اور ذلہ اندرامیہ کسی قسم کا کوئی نوٹس پلی نہیں رہے رہی ہے مجرمانہ خاموشی کیا رہی ہے تو یاری کہ کوئی نوٹس پلی نہیں لیا گیا مکمل خاموشی ہے بہت شکریہ آپ احمد آبی بارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے پر بتا رہے تھے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا دانش حسین کو اپنی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجئے اللہ نکبان